اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سرے لوگوں نے میرے پیشنٹ سے مجھے بتایا کہ وہ چاہ رہے تھے ایک رات میں اس کو ختم کرنا تو دیفنیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا تو آج ہم اس کے نیکس اپیسوڈ پہ آتے ہیں کہ آگے کیا ہوا تو ہوا کیا کہ جب ان کے اندر ان کی ماں نے وہ جیلیسی تو کریئٹ کر دی جہاں پہ حضرت یاکوب نے بہت کوشش کی اور بہت انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھانے کوشش کی لیکن اس کے پلاتنگ کر کے کس طرح سے آگے ان کی لائپ چلے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی بہت ساری سٹوریز ہیں جیلیسی کی فیمریز میں کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برا کرتے ہیں کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں ایک بڑی سٹوری زبردست ہے دو بہنیں دیوار لائک ایک ہی ماں سے تھی ایک ہی باپ سے تھی ان کی آپس میں چھوٹی بہن جو ہے اس کی بڑی کے ساتھ ایک جیلیسی سٹارٹ ہوگی بچپن میں بڑی زرہ دیکھنے میں زیادہ پیاری تھی اور چھوٹی جو تھی وہ ویسے بھی زیادہ نیڈی تھی اس کو زیادہ شوق تھا کہ مجھے چیزیں ملے مجھے ہر چیز ملے اور بڑی جو تھی وہ کھام تھی اور وہ زرہ تھوڑی سی بہتر تھی چھوٹی کی دسوت وہ جیلیسی کریئٹ ہوگی اس کی بہت سری ریزنز تھی اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گی کیونکہ آج میرا ٹاپک وہ دیں گے تو اس جیلیسی میں جب وہ بڑی ہوئی ہیں بڑی ہوتے ہوتے اس نے اپنی ماں کی ٹینشن زیادہ لینے کی کوشش کی اور باپ کی ٹینشن زیادہ لینے کی کوشش کی جب ان کی آپس میں پرابلم چلیں تو اس نے اپنی اس سسٹر کو یوز بھی کیا اپنے ماں باپ کے خلاف کیونکہ اس کی پرسنیلیٹی ایسے بن چکی تھی کہ اس کی پرسنیلیٹی میں وہ خیر نہیں تھی کیونکہ اس نے لرنڈ ایسے کر لیا تھا اور اس کو کوئی اس نے انٹرونشن نہیں کی دی سم ٹائم کیا ہوتا ہے لوگ بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انٹ کیا ہے وہ سب سے زیادہ جو بندہ جیلیسی کرتا ہے جو بندہ پلاننگ کرتا ہے جو لوگوں کے خلاف سوچتا ہے سب سے زیادہ وہ تکلیف اپنے آپ کو دیتا ہے اس کے بعد کسی اور کو تکلیف دیتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے اور سائکالوجی میں ایسا کہا جاتا ہے اس پہ بھی میں آج بات کروں گی کہ جب آپ کسی کے ساتھ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں یا کوئی بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے اور جو بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ پین میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری چیزوں کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے آپ کو تنگ کرنا ہے اسی طرح سے اس بہن نے اس کے ساتھ کیا بہت ساری پروزم سائیں بہت ساری چیزیں آئیں جہاں جہاں پہ اس کو لگا اس نے ڈرامے پلے کیے پلیننگ کی اور اس کو بالکل آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی انیشیلی اس نے بہن کے ساتھ کہا کہ میں تمہاری بہت گم گسار ہوں تم سے بہت محبت کرتی ہوں تمہارا بینیفٹ چاہتی ہوں اس نے اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ساتھ ساتھ اس نے پیرنس کو خلاف کرنے کی کوشش کرتی رہی جو کہ وہ سکسیسفل بھی ہوگی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے اردگرد لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بتا نہیں پاتے کہ وہ کیسا فیل کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے بچوں میں ہوگا کچھ بچے ہوں گے جو اپنے آپ کو اچھی زبان یوز کر کے اچھا طریقے سے کر کے آپ کو کنوینس کر لیتے ہیں اور ایک بچہ ہوتا ہے جو بولتا نہیں ہے جو کہتا نہیں ہے اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ظاہر ہے آپ پیغمبر تو نہیں ہے کہ آپ کو الہام ہو جائے انسان ہے نا اور آپ کی اتنی سمجھ نہیں ہے اس طرح سے ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں as a parent as a brother and sister ہم جب ماں باپ ہوتے ہیں تب بھی بہن بھائی ہوتے ہیں تب بھی بغیر سوچے ہوئے ہیں ہم ان چیزوں پر چلے جاتے ہیں اسی طرح سے جب یہ پلاننگ ہوئی تو میں دیکھ رہی تھی it's very amazing جب میں نے وہ ڈراما دیکھا میں نے قرآن کی صورت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بتاتا ہے کہ پلاننگ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں انہی سٹیپس سے گزرتے ہوئے ان لوگوں نے کس طرح سے اس بہن نے کیسے پلاننگ کیا اپنی بہن کے اگینسٹ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خلاف کس طرح سے پلاننگ کیا اور کس طرح سے اس کو ایکزیکیوٹ کیا انہوں نے صرف یہ نہیں کیا start ہی تھی بات یاد رکھیے گا resentment اور jealousy that's a bee آپ یہ بات سوچیں کہ یہ بیج تھا جو بیج بویا گیا کس کی طرف سے ان کی ماں کی طرف سے ان کے بڑوں کی طرف سے اب وہ بیج بڑھ کے درخت بن رہا تھا تو اس کی جو stages میں دیکھ رہی تھی اس کی stages ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہوتی ہے jealousy resentment اس کے بعد وہ plotting کرتے ہیں conspiracy ہوتی ہے یعنی کہ وہ planning کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی jealousy کو نکال سکتے ہیں کس طرح سے ہم ان چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں کیا ہمیں کرنا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کو isolate کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے یوسک علیہ السلام کے بھائیوں نے سب سے پہلے تو وہ انہوں نے plotting کی انہوں نے کہا کہ ہمیں انہیں مار دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک نے کہا کہ ہمیں انہیں کوئے میں پھینک دینا چاہیے کیونکہ اللہ کی تو کچھ اور مرضی تھی نا اللہ کی کچھ اور مرضی تھی تو اس ایک بھائی نے کہا کہ ان کو مارتے نہیں ہیں اس کو ہم کوئے میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ان کی second stage تھی جب وہ ساری conspiracy کر رہے تھے اب اس بہن کی بات آجیں کہ اس نے کیا کیا تھوڑا بہت اپنی خالہوں کو اپنے ماموں کو اپنے چچاؤں کو آہستہ آہستہ اس بہن کے خلاف کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ isolate ہو جائے اپنے cousins کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دیں اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں ملا لیا ایک گروپ بن لیا ایک بڑی مزے کی بات ہوتی ہے جو گروپ برائی پر بنتے ہیں وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتے ہیں جو کسی کے خلاف بنتے ہیں اب time کتنا لگتا ہے اور کب لگتا ہے یہ ایک ایلیدہ بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بلکل پتھر ہو چکی ہوتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے جن کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہ دل آہستہ آہستہ غلطی تو کرتے ہیں لیکن پھر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آخر مارا ہوتا ہے ریڈیمشن کا لیکن زیادہ تار لوگ کرنی پاتے ہیں جب تھرڈ سٹیج انہوں نے پلیننگ کر لی اس کے بعد انہوں نے امپلیمنٹیشن کی جب انہوں نے امپلیمنٹیشن کی اس میں کیا کیا انہوں نے بھائیوں نے ملے انہوں نے حضرت یاکوب علیہ السلام سے بات کی اب آپ دیکھئے گا وہ بڑی مزے کا اس ڈرامی میں وہ دکھاتے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ بات کی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کنمنس کیا حضرت یاکوب کو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ایسے ہی ہمیں گزے سے بات کرتے ہیں ہاں میں آپ سے ایک بات کرنے جا رہی ہوں آپ مجھ پہ یقین تو نہیں کرو گے اپنی ماں باپ سے اس لڑکی نے کہا میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ کا اس لڑکی کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اپنی بڑی بہن کے ساتھ آپ مجھ پہ بلیو نہیں کرو گے یعنی کہ آپ کو پہلے ڈاؤن ڈال کر دیا تاکہ آپ کو کورنر کر دیا ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کورنر کر دیتے ہیں جیسے حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بیٹوں نے حضرت یاکوب کو کورنر کر دیا تھا کہ آپ ہم پہ بلیو نہیں کرتے ہیں آپ کو ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں پہلے وہ بہت کچھ کر چکے تھے بار بار بتاتے تھے کہ ان کی اور ان کے آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے حالانکہ ایسی بات نہیں تھی اور یہ جیلسی اتنی بری چیز ہے اور جب کریئٹ کرنے والی مائیں ہوں آپ کی پرائیمری کیر گیوروں تو آپ امیجن کریں کہ آپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن آپ نے کہا کیا دنیا کی سب سے بری چیز ان کو دے دی جو کہ ان کو جیلس ہونا سکھا دیا اب نہ صرف وہ اپنی بہن سے جیلس ہوتی بچہ پوری دنیا سے جیلس ہوتی تھی اور جیلسی کا مقابلہ کرتے کرتے انسان کو آپ کو پتا ہے کہ تھک جاتا ہے اسی طرح سے انہوں نے کیا کہ انہوں نے حضرت جب بات کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے حالانکہ ہم یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں ہم اس کی خیر خواہ چاہتے ہیں اب حسد یعقوب جب کارنر ہو گئے تو ان کو یہ کرنا تھا بہت سارے پیرنٹس کارنر ہو جاتے ہیں میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں وہ کارنر ہو گئے اب ان کو ان پر اعتبار کرنا تھا دو کی باتوار نہیں کر رہے تھے ان کو پتا تھا کیونکہ وہ تو کام بڑھتے ہیں تو ان کو اعتبار کرنا تھا انہوں نے ان پر اعتبار کیا اور انہوں نے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آسلویٹ کیا انفلوئنس کیا کہ تم ہمارے بھائی ہوں وہ باہر کیوں نہیں چاہتے ہو پوری کی پوری وہ کانسپیریسی چلی نا صرف انہوں نے ان پر نہیں کام کیا انہوں نے ساتھ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام پر بھی کام کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے پھر انہوں نے اپنے فادر کو کہا اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ بتا رہے تھے ساری ریزنز بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈار ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا لے گا مجھے یہ ڈار ہے مجھے یہ ڈار ہے وہ ہر بات کا جواب دیتی تھے کہ ہم ایک گروپ ہیں ہم ایک طاقتور لوگ ہیں بکاسدیوار سو ایروجینٹ اسی طرح سے یہ لڑکی تھی جس کی میں آپ کا سٹوری ساتھ پیارلا لے کے چل رہی ہوں وہ کہتی تھی جب انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی یہ اچھا کرتی ہے یہ اچھا کرتی ہے یہ اچھا کرتی ہے تو وہ ہر چیز کی ان کو ریزنگ دے رہی تھی میں تو آپ سے یہ کرتی ہوں وہ یہ کرتی آہستہ 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 سلو پاسدنگ کرتے کرتے اس نے ریلیشنشپ ختم کروا دیا ایون بڑے بڑے ایوینٹ ہوئے گھر میں اور پیارنٹس اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا گیزٹ ہو چکے تھے جس دو پیارنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیتی that's what I'm talking لیکن میری زیادہ آج فوکس جو ہے اس پلیننگ پہ ہے کہ جب آپ کے ردگرین لوگ پلیننگ کرتے ہیں آپ کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم میں نے سوچا اور آپ کے اوپر حملہ کر دیا پھر تو آپ کو سمجھ آجائے گی لیکن جو پینیٹریٹ کرتی ہے جیلیسی اور ریزنمنٹس ہوتی ہیں وہ سلولی پویسن کرتی ہیں اور پوری سوسائٹی کو تباہ کرتی ہیں گھروں کو تباہ کرتی ہیں پھر انہوں نے کیا کیا بیٹریل کیا پہلے تو یوسف علیہ السلام کو بہت محبت سے لے کے جا رہے تھے پھر انہوں نے ان کو مارا بہت تکلیف تھی وہ بہت تکلیف دے سین تھا جب ان کو کوئے میں ڈال رہے تھے آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب ایک بچہ ہے نو سال کا ہے دس سال کا ہے جو بھی ان کی اس وقت ایج تھی ان کو کوئے میں ڈالا جاتا ہے اور کوئے میں کتنا اندھیرہ ہے کوئے میں کیا ہے اس وقت تو ان کو دو وہ پیغمبر تھے لیکن پرابلمز تو تھی نا ایشیو تو تھا ان کو ان کو کوئے میں ڈال دیتے ہیں انہوں نے اپنا پورا ایکٹ کیا اچھا پھر دیکھیں کہ جو لوگ بہت گھٹیا ہوتے ہیں بہت زیادہ لو لیبل کی ہوتے ہیں میرے پاس تو بہت سارے کیسی زیادہ رہتے ہیں اسی طرح کے تو اس میں وہ کرتے کیا ہیں پھر فالو اپ کرتے ہیں فالو اپ کرتے ہیں کہ ہمیں اس ڈرامے میں دکھایا کہ انہوں نے فالو اپ کیا جب تک ان کو سیل نہیں کر دیا تب تک اس پہ بہت سارے آرائز ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے ان کو فالو اپ کیا کہ وہ وہاں سے باپ کی زندگی سے کمپلیٹلی ختم ہو جائے تاکہ وہ ختم ہوں گے تو ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہ رہے تھے جو ان کی چوہت تھی جو ان کی ماں نے ان کے دلوں میں ڈالی ہوتی بات تو انہوں نے ان کو بھیج دیا یہ ظلم کی انتہا تھی کہ ایک باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے الادہ کیا ان کو غلامی میں دیا ان کو کوئے میں پھینکا ان کی مقصد تو ان کو مار دینا تھا وہ اپنے لحاظ سے سوچ نہیں رہے تھے کہ وہ کر کے رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے اردگرد کے جو لوگ ہیں وہ جب کرتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا وہ کتنا برا کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ فورٹ ٹیمپریری فیلنگ آتی ہے ملتا ہوں نے بھی کچھ نہیں ہے اگر اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی ہے کہ جیلیسی کا انڈ کیا ہوتا ہے تو اگزیکٹلی آج بھی جیلیسی کا انڈ ایسے ہی ہوتا ہے میں نے لوگوں کو کامشاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو جیلیسی کے انڈر آتے ہیں اور جو لوگ جیلیسی کر رہے ہوتے ہیں ان کو میں نے بہت گرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک بڑی یہ چیز میں تھی بات تھی اسے ڈرامی میں کہ جب وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یوسف علیہ السلام پھر سمائل کر کے پیار سے محبت سے کیونکہ ان کی پرسنیلیٹی میں اللہ تعالی نے وہ چیز کریئٹ کی ہوتی ہے معاف کر دینا انہوں نے کوشش کی کہ چیزوں کو وہاں پہ بھی ریزولف کریں جب وہاں پہ ان کو فکر کیا تھی کہ میرے فادر کیسے سوچ رہے ہوں گے جبکہ ان کو یہ فکر تھی کہ ہمیں کیا تقیق ہے مجھے کیا چاہیے تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی ہم پلوٹنگ کریں تو پلوٹنگ کریں ایک رائٹ ڈریکشن بھی سٹیجز یہی ہیں سب سے پہلے آپ ڈیفائن کرتے ہیں ایک چیزوں کو ابجیکٹیف سوچتے ہیں سیکنڈ سٹیج پہ آپ اس کے لئے پلاننگ کرتے ہیں تھرڈ سٹیج پہ آپ پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور چورتھی سٹیج پہ آپ اس کو ایکسیگیوٹ کر دیتے ہیں کوئی کام آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ ساری سٹیجز کو سوچیں تھارٹفلی سوچیں پلان کریں ایزیکیوٹ کریں اس کو فالو اپ کریں یہ پلاننگ کی سٹیجی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتائی ہیں کہ کیا پلاننگ ہوئی تھی اور کس طرح سے پلاننگ کی ہے اور کیسے پلاننگ کو کامیاب کرتے ہیں اب آپ کی بات ہے کہ آپ رائٹ ڈریکشن پہ اس پلاننگ کو لگے جاتے ہیں یا بری ڈریکشن پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن سے جو کچھ بندہ لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن اس کو وہی دیتا ہے اور ایک اور مزے کی بات دعوں کہ قرآن جو ہے نا وہ بے وفائی کو پسند نہیں کرتا ہے قرآن بے وفائی کو پسند نہیں کرتا اگر آپ قرآن سے بے وفا ہوں گے تو وہ آپ سے بہت دن چلا جائے گا آپ اس آیت کو قرآن کی آیات کو جب پڑھیں گے دل کے ساتھ پڑھیں گے محبت کے ساتھ پڑھیں گے بے وفائی کے بغیر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پلاننگ کس کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو یہ قرآن بتائے گا کہ جواب کو بینیفٹ چاہیے اس سے آگے میں اور بھی بات کروں گی جو اس کے لیسنس ہے ملین آف تا لیسنس ہے لیکن آج کی یہ بات تھی کہ جب پلاننگ کریں اچھی پلاننگ کریں اچھی باتوں کیلئے کریں میں ہر چیز پر کہا دونوں جو چیز میرا پرپس ہے جو میں نے کرنا گیا اگر میں نے اس بچی کی اس عورت کی اس لڑکی کی محبت کرنی ہے تو اس کو میں نے وہ محبت دے دینی ہے یہاں سے نہیں تو کسی اور جگہ سے دے دے گا تو آپ لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس میں جو سب سے بڑا لیسن ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی کام کرتے ہو اچھا کام کرتے ہو پلاننگ کے سٹیپس کے لینے ہیں سیکنڈلی کیونکہ یوسف علیہ السلام میں ساری پلاننگز کے بات آتی ہے اس میں فردل میں بات کروں گی اور اچھا سوچیں اچھا کریں اور جیلسی سے بچیں اور اپنوں کا خیار رکھیں اسلام علیکم لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب ما كان حديثا مفترى ولكن تصدیک الذي بين يديه وتفصیل كل شيء وہدہ ورحمتا لقومی یؤمنون